تو اگستہ ویسٹ لینڈ میں بھیچوالیہ کی بھومی کا نبھانے والا مرشیل ایس وقت سی بی آئی کسٹڈی میں ہے اور اس سے اب پوچھتا چل رہی ہے جہاں جا رہی ہے کہ آخر اس نے کن بھارتی راجنیتاؤں یا پھر ادھیکاریوں کو اس دلالی میں گھوس کے پیسے پہنچائے لیکن اس کے راز فاش ہوں اس سے پہلے ہی اس میں روڑے اٹکایا جا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں چرچہ کی گھوٹالے کے رازدار سے ڈر آخر کسے ہیں اور کیوں ہیں اور کیا کانگریسیوں کی گردن اس میں پھنسنے والی ہمارے ساتھ خاص میمانوں کا پورا پینل ہے انیلان انجیب پھر سے ایک بار شروعات آپ سے کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کانگریس کی گردن پھنسنے والی ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں ایک ڈاؤٹ تو ضرور ان کے مائن میں ہوگا کہ کس طرح کی پرکرے آگے بڑھتی ہے مشیل کیا کہتے ہیں سی بے کی انکوائری کے دوران یا ان کی انٹیروگیشن جب ہوتی ہے لیکن کسی بھی انٹیروگیشن میں کوئی آدمی جھوٹ کو بہت دیر تک دبا سکے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت پروفیشنل آدمی ہے انٹرنیشنل لیول پر ایک کھلاڑی ہے وہ بچولیا ہے لیکن مشکلیں تو بڑھ سکتی ہیں اگر انٹیروگیشن ٹھیک لائن پر جائے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ججمنٹ ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ تاریں تو جڑتی نظر آئیں گی وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ جڑے ایر چیف فارمر ایر چیف کا نام تو پہلے ہی آ چکا ہے وہ انٹیروگیشن ہو چکے ہیں بیل کے اوپر ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک نیا آیام تو کھلا ہے دیکھیں بی جی پی جو آروپ لگا رہی ہے وہ تو اسی پر آروپ لگا رہی ہے کہ چور کی دارہی میں تنکا دیکھیں میں راج نیتک آروپ راتی روپ میں میں نہیں جاؤں گا جو لوگ روڑے افکار رہے ہیں بھی لوگ اس کے لیے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ان اروپ پراتی روپوں میں نہیں جاؤں گا جو راج نیتک دل لگا رہے ہیں کیونکہ یوں تو کورٹ کی جیجمنٹ آنے سے پہلے ہی جیجمنٹ دے رہے ہیں سب کے ساتھ کوئی بھی پارٹی ہو کوئی کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے بری ہو جائے سدیشورمہ کورٹ کے جیجمنٹ سے پہلے ہی کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے سدیشورمہ کورٹ کے جیجمنٹ سے پہلے ہی جیسے بیجے پی نے مان لیا کہ جیت ہماری ہو گئی اور کانگریسیوں کی گردن پھنس گئی اور اسے لے کر وہ چناؤں میں بھنانے اتر پڑے یہ ڈیائری جو ملی تھی سی بی آئی کو یہی بات آیا تھا کہ یہ پروف کیسے ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہی تھا کہ اگر جو مین دلال ہے کریشن میشل اگر وہ آ جائے تو پتہ لگ سکتا ہے اور دوسرا بات جو وکیل کی بات ہے تو وکیل نے خود مانا ہے کہ اس کو کسی سے آدیش ملے تھے تو آدیش اس کو کول دے سکتا ہے دو ہی بیکنی دے سکتا ہے سوریا گاندی جی ہے راول گاندی جی آدیش دینے کی طور ہے نہیں اور انہوں نے کانگریس سے نکالا ہے یہ نہیں بولا کہ کیس چھوڑ دو ابھی بھی ان کا اسٹیٹس ہوئی ہے جو گاندی فیملی کے ساتھ ان کی رستے ہیں اس رستے سے جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا بعد میں پھر جوائن کر لے گے یہ صرف پبلک پریشر میں ایک دکھاوا ہے اس بات کو بھی نہ بولیں اور ہم نے نہیں بولا اس وکیل نے خود بولا ہے کہ اس کو آدیش ملا تھا دودھ کا دودھ ساپ پانی ہم پھر لوٹتے ہیں آپ کے پاس ایک سوال کے ساتھ پھر لوٹتے ہیں امیق جماعی ابھی بھی ان کی پوزیسن جوسیف کی پوزیسن وہی ہے میں آؤں گا شاستری جی ایک منٹ امیق جماعی ابھی بھی ان کا اسٹیٹس وہی ہے جوسیف ابھی بھی ان کے وکیل ہیں وکیل خود بول رہا ہے اندر کھانے ان کے تار جوڑے رہیں گے آپ لوگ راجنیتک دل کس روپ میں لے رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شاستری جماعیق جماعیق آنی چیزوں کو اس میں مت پسائیے دوسری چیزوں کو لنک اپ مت کیجئے اور آج چھے دسمبر یہ بھی بول گیا چھے دسمبر میں تاریخ میں بول گیا رام مندر کو رام میں تینڈ پہ میں جب بھی بولا ہوں یہ کوب بیش پہ بول گیا شب کریں گے انکلاب شاستری جی آپ دیکھیں آمیق جماعیق آمیق جماعیق میں جب بھی بولا ہوں یہ بیش پہ کھول گیا نہیں نہیں بولیں گے اور ہم پھر لوٹیں گے اور سدیش مرمہ سے یہ سوال رکھیں گے جو شاستری جی کہہ رہے ہیں شاستری جی آپ کے سوال کا جواب ہوں آمیق جماعیق آمیق جماعیق دیکھئے رفائل پہ ہمیں آپ کو چرچہ کرتے ہوئے دو سال ہو گئے آپ جب یہ معاملہ آیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ چھے مہینے آٹھ مہینے میں نے آپ سے کیا پوچھا اور آپ کیا پھر جواب دے رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ کانگریس کے لیگل سل کے انچار جوسیف جو پیروی کرنے پہنچے مشیل کی وہ ابھی بھی اس کے پیروی کرتا ہے یہ اسٹیٹس بنا ہوا ہے کانگریس نے بھلے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا ہو اس کے تار جڑے رہیں گے اور وہ فائدہ وہ لنک اپ جس سے مشیل کو میس گائیڈ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ لگاتار چل رہا ہے تاکہ راز راز ہی رہے دیکھیں دیکھیں ہمارا سی بی آئی جو ہمارے انسٹیوشن ہے اس کو کمزور کرنے کی اتنی طاقت کسی وکیل میں نہیں ہے ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں اس بینہ پر آپ چھوڑ سکتے ہیں اس بینہ پر آپ پروچان دے سکتے ہیں میرے پاس عجید بھائی سن لیجئے ایک منٹ دے دیجئے میرے پاس سی اے جی کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں اگستہ ویس لینگ میں چھتیز گھر کے مقمنتی رمن سنگھ ان کے بیٹے ابھیشیک سنگھ کا بھی نام آیا تھا اور اس معاملے میں سی اے جی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دس کروڑ روپے کا زیادہ دے کر یہ جہاز خریدے گئے جو چھتیز گھر کی سرکار نے خریدے گئے کیا نریندر موڈی جی میں اتنی ہمت ہے ایک منٹ سدیش سدیش ورما آپ جواب دے سکتے ہیں سدیش ورما آپ جواب دے سکتے ہیں عمیق جوائی کا اس کا پؤال 자وانیا جوجب dیا جا چکا ہے اس کا بہت بار جواب دیا جا چکا ہے بھائی صاحب اس کا بہت بار جواب دیا جا چکا ہے بھائی جے بہت بار جواب دیا جا چکا ہے اس کا مطلب کر سکتے ہیں نہیں ہے بات کرمزن کی ہو رہی ہے بات بچولیے نے پیسہ دیا پروو ہو چکا ہے اس سے کچھ پروو نہیں ہوتا ہے آپ نے تو رفائل میں زیادہ کونس دیا تھا آپ نے رفائل میں زیادہ کونس دیا تھا آپ نے تو پتایا کہ نوٹ پیس پر دیسے کونس کم ہے تو رفائل آپ نے کڑیتا ہے کچھ سبسٹینشل پڑھنا پڑے گا آپ کو کیگ نے کہیں کرپسن کی بات نہیں کی ہے آپ کے چلانے سے کرپسن نہیں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لیپٹس کا سلوگن ساوٹنگ سٹیٹ پہ کر لی جائے گا سرکار جا رہی ہی وہ دیکھ لیا جائے گا وہ ٹیلیویشن میڈیا ڈیویج سے نہیں ثابت ہوگا آپ دوسرے مدے پر آتے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کی بے گھو بھی پر حاضر ہیں آپ کیا پول رہے 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 ہیں بات ہو رہا ہے کرسٹین میسیج بھائی آیا ہے یہ صحیح ہے کہ کرتے ہیں سوال سنیے سپرمنیم سوامی نے کہا کہ دو سو کروڑ روپے اس میں سے سونیا گاندھی کو ملے ہیں اگستہ بیسٹلین گھوٹالے میں یہ کس بنا پر انہوں نے کہا وہ سوبرمنیم سوامی کے پاس پرسنل انفرومیشن بہت ہوتا ہے نیسل ایرالڈ کیس بھی انہیں یہ کارن آیا ہے جاہیں یہ پرسنل مجھے الکی پر باہر آئے پانچ سیجور کروڑ کا فروڈ کیا ہے نیسل ایرالڈ کیس پہ دونوں ماں و بیٹے نے ملکے یہ سوبرمنیم سوامی نہیں رہا تھا سوبرمنیم سوامی جی کے پاس پرسنل انفرومیشن ہوگا اس پر یہ بول رہے ہوں گے ہم تو انتظار کریں گے سی بھی آئی کی پوری انفرومیشن کا گرابسن ہوا ہے میڈل میں تھا وہ ابھی آئے ہیں بتائیں گے کہ کس کو کس کو کمیشن دیا گیا ہے فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے سونیا گالی فیملی ہے یہ کوئی اور ہے ایم کا مطلب ہوتا ہے ایپی کا مطلب یہ اور کچھ ہوتا ہے آل لیڈی وہاں ہیئر فورس کامپیسر جو ہے آل لیڈی اس کو پایا گیا ہے سب کی آواز کر دیجئے پلیز سائلنس آرے لانان جی آل لانان جی کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آئے سوبرمنیم سوامی کے بارے میں سدیش ورما بولیں کہ ان کے پاس پرسنل انفرومیشن بہت ہوتی ہے اور جس طرح سے کئی کیسے جنہوں نے سامنے لائے اور اس میں وہ پروف ہوا کیا اس معاملے میں سونیا گاندھی کو لے کر جو انہوں نے ٹپڑنے کی ہے اس کا عدالت سنگیان لے گی اور اس سے اثر پڑے گا مجھے لگتا ہے سوبرمنیم سوامی صاحب زیادہ وقت اپنا کوٹ سے بھی گزارتے ہیں اجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہاں کچھ ایسی انفرومیشن ہاں ہم سامنے رکھ دیں سمبیت پاترہ کے پاس چلتے ہیں اس وقت پی سی ہو رہی ہے پریس کانفرنس بیجے پی میں نے پورے دن میڈیا کے مادھیم سے دیکھا کیسے آل جو کے جوسیف جو ان کے نیشنل ہیڈ ہے لیگل ٹیم کے یود کانگریس کے وہ اپوائنٹڈ تھے بطور وکیل کرسٹین میشیل کے کرسٹین میشیل کے لئے وہ اپیر ہو رہے تھے بہت افرات افری کے پسچات کانگریس پارٹی نے جو ڈراما کیا ہے کانگریس پارٹی went to the charade of removing Aljo K. Joseph from the party یہ کانگریس پارٹی کا چال چارترا اور چہرہ ہے this is the real face of کانگریس پارٹی while there is a family within the کانگریس پارٹی which is spending sleepless nights after the extradition of کرسٹین میشیل to India the same family has appointed its own points men to defend کرسٹین میشیل وہ جو پریوار وہ جو کوٹ ان کوٹ فیملی ہے کانگریس پارٹی کی جو کانگریس پارٹی چلاتی ہے وہ فیملی کو نیند نہیں آ رہی ہے جب سے کرسٹین میشیل بھارت لائی آ گیا ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے پوائنٹس مین کو بطور وکیل کرسٹین میشیل کو defend کرنے کے لگایا ہے اور آج تتھیوں کے آدھار پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کمپلیٹ کانگریس پارٹی پوری کی پوری کانگریس پارٹی کرسٹین میشیل کے پیچھے بچاؤ کی مدرہ میں کھڑی ہے ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو دیش کے پیسے کو بچانا چاہتی ہے اور ایک طرف کانگریس پارٹی جو کرسٹین میشیل کو بچانا چاہتی ہے بندوں تھوڑی دیر میں ہم ویڈیو بھی دکھائیں گے ابھی پر بول لوں میں اس کے بعد ویڈیو بھی دکھائیں گے کل ایک انٹرویو میں یہ جو الجو کے جوسیف ہیں جو کانگریس پارٹی کے سدسیے ہیں اس الجو کے جوسیف جی نے کہا کہ سمبڈی ہیڈ آسٹ می to become the lawyer of کرسٹین میشیل مجھے کسی نے کوٹ ان کوٹ سمبڈی ہیڈ آسٹ می کہ میں کرسٹین میشیل کو بطور وکیل رپریزنٹ کروں بندوں میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے نیشنل لیگل ٹیم کے ہیڈ ان کے ادھیاکش کہہ رہے ہیں کہ سمبڈی ہیڈ آسٹ می تو یہ سمبڈی کون ہوگا in a پارٹی where everyone else apart from that سمبڈی is a nobody who is the سمبڈی کیول دو لوگ ہی سمبڈی ہیں کانگریس پارٹی میں باقی تو سب نوبڈی ہیں تو i believe it is not a rocket science to guess who is the somebody یہ سمبڈی کون ہے اس کا جواب کانگریس پارٹی دے اور جہاں تک aljo k josef کو پارٹی سے نکالنے کی بات یہ ڈراما تو ہم نے منی شنکر ایر ساتھ بھی دیکھا ہے پہلے نکالتے ہیں چناؤ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں promotion دے کے AICC کے سیکرٹری اتیادی بنایا جاتا ہے سندی دکشت کے وشہ میں پردان منتری جی نے اب دو دن پہلے بولا انہیں promotion دیا گیا ہے اب کچھ دستاویج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کوٹ کا order ہے کل کا in the court of شری arvind kumar special judge cbi patiyala house court new ڈیلی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو گھٹ ہیں کون christian michelle کے ساتھ ہے اور کون christian michelle کے خلاف لڑ رہا ہے جو christian michelle کے ساتھ ہیں اور ان کے لئے لڑ رہے ہیں شری aljo k josef shri vishnu shankar and shri ram prakat are the councils for accused christian james michelle یہ تین لوگ ہیں پہلا نام aljo k josef اس کا appointment letter آپ سب نے چلایا تھا یہ appointment letter ہے congress party میں کہ strengthening rahul gandhi's hand ان کو appointment چار مہینے پہلے دیا گیا تھا کہ rahul gandhi کے ہاتھ کو مجبوط کرنا ہے اس لئے آپ کو appoint کر رہے ہیں christian michelle کو بچا رہے ہیں دوسرا نام ہے vishnu shankar who is vishnu shankar vishnu shankar's father is chittara madhu chittara madhu is the kpcc executive member kerala pradesh committee executive member kulam kerala kulam کے رہنے والے ہیں ان کے پتاشری اور یہ kpcc executive member ہے یہ kerala کے ایک بہت بڑے کانگریس کے نیتا ہے chittara madhu اور ان کے سپتر کا نام ہے kongres party ہے joseph بھی kongres party vishnu shankar بھی kongres party اور تیسرا وکیل کون ہے شری رام prakat یہ کون ہے یہ بھی nsu کے member رہ چکے ہیں اپنے college دنوں میں اور آپ کو جان کے آش چر ہوگا ہمیں تو آش چرے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اصلی چر کو kongres party کا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تینوں وکیل ہے یہ کبھی نہ کبھی kongres کے جو بڑے وکیل رہے ہیں چاہے وہ سلمان kurşید رہے ہیں چاہے kapil سبب رہے ہیں ان کے نیچے کام کرتے ہیں ان کے نیچے پریکٹس کرتے ہیں isn't this friends too much of a coincidence کی سارے kongres کے وکیل جیسے ہی christian michelle ایک بھگوڑا a fugitive وہ جیسے ہی بھارت میں لانڈ کرتا ہے تمام kongres کے وکیل kongres کے بڑے لیڈر ان کے پیچھے بچانے میں لگ جاتے ہیں isn't this too much of a coincidence اور بل سلمان خرشی دن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ practice کرتے تھے آج یہ گاندھی پریوار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا میں پوچھوں گا کس کو بچانے کی کوشش کر رہے who is the somebody we have four charges against the congress party and we isn't this too much of coincidence that all these people who are lawyers of christian michelle in some way or other belong to your party isn't this the extended hand of 10 janpat which is working to protect christian michelle this is charge number one and i will submit some papers to this effect i will turn the pages on the other hand the learned council for the accused had vehemently opposed the remand application سمبت پاترہ bjp کے پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک جوسف ہی نہیں بلکہ michelle کو بچانے کے لیے cBI کے شکنجے سے بچانے کے لیے جو پورا وقیلوں کا پینل ہے اس کا background کیا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں وشنو شنکر اور رام پرکٹ یہ دونوں وکیل بھی advocate بھی اس panel میں موجود ہیں اور ان سب ہی پریشت بھومی کانگریس کی رہی ہے راجی برنجن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ڈیو کے سپوکس پرسن راجی برنجن یہ سوال کسی نہ کسی دل کے پرتی اس کی پرتی بدھتا یا جڑاؤ ہوتا ہی ہے تو اسے مدہ نہیں بنایا جانا چاہیے یہ سوال ہے راجی برنجن دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے اگر کر کانگریس کے اندر کوئی بیچینی نہیں ہے انہیں کوئی بھے نہیں ہے تو سامان نیطور پر آپ انہیں ایک بڑے وکیل نہیں مان سکتے ہیں لیکن وہ یود کانگریس کے لیگل سیل کے ناسٹرل کنوینر ہیں اس پریچے سے کانگریس تو انکار نہیں کر سکتی ہے اور جب اتنا ویوادیت یہ مسئلہ ہے تو پھر کانگریس یہ کہیں نہ کہیں اس سے اپنے آپ کو الگ تدکالین ہائی کمیسٹر جو یوکے میں تھے ویکے کرسنا مینان صاحب جو بات میں دیش کے ڈیفنس منسٹر بھی ہوئے انہیں وہاں اس سمیح جیب گھوٹالا کے لیے کافی فجیعت ان کی ہوئی تھی انگلینڈ میں اور دیش کی آجادی کہ ترند بعد کا مسئلہ تھا ان کو اینام ملا تھا بہت کم سمیح اور کانگرس کے نیتاؤں کا ڈیس وہ پورا دیش جانتا ہے سرکار کی جو پرمیشن تھا کیونکہ کانون کی پرکریہ تو پہلے سے کمپلیٹ چکی تھی جو ایکس ٹیڈیشن کی میں ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھانا چاہتا ہوں سن لیجے یہ سوال ہے سمیت پاترہ جو کہا یہ بھی جواب ہے سمیت 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 پاترہ نے یہ ساف کہا یہ جو پینل وکیلوں کا ایڈووکیٹ ہے یہ ایڈووکیٹ بھلے نامی گیرامی نہ ہو لیکن ان کا سمبند سیدھے سیدھے رائے کپل سیبھل چتمرم اور سلمان خورشی جیسے بڑے ناموں کے ساتھ سائیوگی کی طور پر ان سب نے کام کیا ہے یعنی کہیں کہیں یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ بی جے پی کا آروپ ہے بہرحال یہ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن عام لوگ چاہتے ہیں کہ بھرسٹا چار کہاں ہوا ہے کس نے پیسے کھائیں یہ ضرور اجاگر ہو بہت بہت شکریہ آپ تمام خاص میمانوں کا مارسہ جڑنے کے لیے آج کا ایجنڈا میں